اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے خورم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگمیکس تو آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمانڈ لین کیا ہوتا ہے اور کمانڈ لین کو کمانڈ لین ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جو کہ کی بورڈ سے کچھ شیل کمانڈ لیتا ہے اور کچھ ورک پروفارم کرتا ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ بات یہ یہ لینیس کی طرم میں ہم فولڈر کو ڈیریکٹری کہتے ہیں تو چلیے اپنا پیٹکل ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ terminal پہ double click کر کے terminal کو open کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اس open کریں گے terminal open ہو جائے گا اور جو left corner پہ آپ نے text لکھا ہو اور دیکھ رہا ہے آپ کو prompt کے اندر یہ basically ہماری home directory ہے جیسے کہ windows کے اندر ہمارا پاس my computer ہوتا ہے یا my documents ہوتا ہے اس طریقے سے کالی linux کے اندر home directory ہوتی ہے تو چلیے لکھتے ہیں یہ home directory کہاں ہوتی ہے تو یہ blue card کا folder left corner آپ کو terminal کے نیچے نظر آ رہا ہے ہم اسے double click کر کے open کر لیں گے تو دیکھیں یہ open ہو گیا یہ ہی ہماری home directory ہے اس کے اندر کچھ سب ڈیریکٹری ہیں جیسے کہ desktop documents downloads music etc اب جہاں پہ desktop ہے یہ اس کے directory سب ڈیریکٹری ہے اور یہ جو ڈیریکٹری ہے یہ ایکچوال میں ہمارا ہی desktop ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ home directory کے اندر folder یا ڈیریکٹری کو کس طرح create کرنا ہے تو سر سے پہل اپنے terminal open کر لینا ہے اور ساتھ میں اپنے home directory کو بھی open کر لینا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ جہاں work perform کر رہے ہیں وہ complete ہوا کے نہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ command لکھتے ہیں directory create کرنے کے لیے mkdir اور میں directory کا نام دینے چاہتا ہوں for example اپنے چینل کا نام دے دیتے ہیں progmechs progmax اور اندر کر دیتے ہیں تو جیسے یہاں میں اندر کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ directory create ہو گئی progmax کے نام سے ٹھیک ہے اب اب میں آپ کو بتا ہوں گا کہ desktop پہ directory یا folder ابھی تو ہم نے directory create کیا ہے وہ ہم نے home directory کے اندر create کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ desktop پہ کس طریقے سے directory یا folder create ہم کر سکتے ہیں تو سب اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں home directory سے اپنی directory کو desktop کی directory میں change کرنا پڑے گا یعنی کہ ابھی جہاں ہم ہماری working directory ہماری home directory ہمیں desktop پہ folder create کرنے کے لیے desktop کی directory بجانا پڑے گا تو اس کے لیے ہم simple command type کریں گے cd desktop یعنی کہ ہم ابھی working directory home directory میں ہیں اور اس directory ہم directory کو change کریں گے desktop کی directory میں ٹھیک ہے ہم نے command type کری اب ہم interface کریں گے جیسے ہم نے interface کیا بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا prompt change ہو کر slash desktop پہ آگے یعنی ہماری directory successfully change ہوگی desktop میں یعنی کہ اب ہم جو بھی commands میں enter کریں گے جو بھی work کریں گے وہ ہمارے desktop پہ perform ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں ہم اپنے directory change کر لی اب ہمیں directory create کرنی ہے اس کے لیے بالکل same command ہوگی mkdir ir اور اپنے folder کا نام prog max ہم نے type کیا اور ہم نے enter کر دیا تو آپ دے سکتے ہیں پہلے ہم نے directory کو change کیا desktop میں اور اس کے بعد ہم نے folder create کیا جب ہم نے folder create کیا تو وہ folder ہاں پر desktop پہ successfully create ہو گیا چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی directory کو کس طرح delete کیا جاتا ہے اب جیسے کہ میں نے جو folder بنایا ہے یا directory بنایا ہے prog max کی نام سے اب مانگے چلیے میں اسے remove کے delete کرنا چاہتا ہوں تو وہ کس طرح کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے command type کرنی ہے r m dir اور اپنے folder directory کا نام یہاں پہ for example ہم آپ کے جو نام ہیں prog max pro dme chs ہم نام لکھا اور انٹر کر دیں کیسے ہی میں انٹر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ folder ہمارے پاس سے delete ہو گیا اب مانگے چلیے میں ایک ساتھ تین سے چار folder بنانا چاہتا ہوں تو ہم کس طرح کریں گے تو اس کے لیے simple آپ نے command لکھنی ہے m k d ir اپنے first folder کا نام جو بھی ہو میں یہاں پہ one type کر رہا ہوں اپنے second folder کا نام یہاں میں two type کر رہا ہوں اپنے third folder کا نام report folder کا نام اس طرح so on آپ جتنے folder چائے بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ four folder بنا رہا ہوں میں یہاں پہ command type کیا m k d ir میرے first folder کا نام میرے second folder کا نام میرے third folder کا نام اور میرے fourth folder کا نام اور enter جیسے ہی دیکھیں میں نے enter پرس کیا یہاں پہ چار folder ہمارے پاس create ہو گئے ایک ساتھ اب میں ان چار کے چار folder کو ایک ساتھ remove بھی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کیا command ہوگی same command جو جو گی r m e ir first folder کا نام second folder کا نام third folder کا نام fourth folder کا نام and so on اور آپ نے enter کر دینا ہے تو اب یہ دیکھ سکتا ہے یہ سارے کے سارے ایک ساتھ delete ہوگا ہے اب مانگ کے چلئے میں ایک folder بنانا چاہتا ہوں یا directory بنانا چاہتا ہوں جس کے اندر ایک اور folder یا directory ہو for example میں ایک folder بنانا چاہتا ہوں progmax کے نام کا اور اس کے اندر ایک اور folder ہو میرے خود کے نام کا ٹھیک ہے میں پیکٹر کے دکھاتا ہوں اس سب سمجھ جائیں گے میں ایک folder بناتا ہوں mkdir اور progmax میں نے folder بنانا چاہتا ہوں یہ folder یہاں create ہو گیا میں اس کو بن کرتا ہوں یہ بلکل blank ہے اس میں کچھ نہیں اب میں right click کر کے ایک اور folder create کرتا ہوں اس کا نام ہوگا folder create کر دیتا ہوں آپ کچھ سکتا ہے اس progmax کے نام کی جو folder ہے اس کے اندر ایک اور folder ہے folder میں نام کا لیکن یہ جو میں نے directory بنائی ہے میں نے two steps بنائی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ folder by command length through folder کو create کر سکو اس طریقے سے کس طرح کرتا ہوں میں اس کو پہلے delete کر دیتا ہوں پھر ہم دیکھیں گے آپ میں simply یہاں پہ command type کرنی ہے mkdir hyphen p اپنے folder کا نام اور forward slash اور اس folder کے اندر جو آپ نے ایک اور folder بنانا ہے اس کا نام for example میں اس کے اندر اپنے خود کے نام کا folder بنانا چاہتا ہوں میں یہاں type کروں گا folder اور hit enter اب آپ دیکھ سکتے ہیں desktop ایک folder create program کے نام کا اب میں اسے open کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک اور folder create اس کے ساتھ program کے نام کا یعنی کہ ہم آپ ایک directory کے اندر sub directory بھی ایک ساتھ create کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو delete کرتے ہیں اس کو delete کرنے کے لئے آپ نے simple command type کرنی ہے rm minus r اور اپنی folder رکھنا اور اس کے اندر والے folder اور آپ نے enter کر دینا یہ delete نہیں ہوا کچھ mistake کریں رم minus r prog max اور یہ delete نہیں ہوا ہا something یا command ہم again کرتے ہیں can not move prog max no such file directory یہ delete نہیں ہوا میں اگن try کرتا ہوں rm minus r prog max یہ دیکھیں یہ ڈیلیٹ ہو گیا یعنی کہ جب آپ اس طرح کی کسی بھی ڈیریکٹری کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کی چائلڈ ڈیریکٹری کو ڈیلیٹ کرتا ہے یعنی کہ جیسے کہ ہمارے کیس کے اندرے چائلڈ ڈیریکٹری تھی وہ ہمارے پاس program کے نیم کی تھی ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کمانڈ نے اسے ڈیلیٹ کیا and then یہ والی فائل کو ڈیلیٹ کیا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس پوری فائل کو ایک ساتھ کس طرح ڈیریکٹ کرتے ہیں تو چلی دیکھتے ہیں پھر میں ایک اور ڈیریکٹری بنالتا ہوں mkdir ہماری فرس ڈیریکٹری کا نام مائنس mkdir ہائیفن پی اپنی فرس ڈیریکٹری کا نام اور اس کے اندرے والی چائلڈ ڈیریکٹری کا نام پر انٹرے کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھ سو پہ ایک فرس ڈیریکٹ ہوا ون نیم سے اور اس کے اندرے کو فرس ڈیریکٹ ہوا ڈیریکٹری کو ڈیلیٹ کی ہوئے پوری فائل کو ڈیلیٹ ایک ساتھ کر دوں تو وہ کس طرح ہوگا تو ہم نے اس کے لئے کمانڈ ٹائپ کرنی پڑے گی آر ایم مائنس آر اور اپنے parent ڈیریکٹری یا نہیں ایک ڈیریکٹری کا نام سیکنڈ ڈیریکٹری کا نام آپ نے نہیں رکھنا اب انٹرے کریں گے سب دیکھ سکتے ہیں یہ پوری فائل ایک ساتھ ڈیلیٹ ہوگا اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم اپنی دیکس ٹاپ کی ڈیریکٹری سے واپس ہوم ڈیریکٹری میں کس طرح موف کر سکتے ہیں تو اس کے لئے اپنے کمانڈ ٹائپ کرنی ڈی پیس ڈٹ 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 اپ دیکھ سکتے ہیں وہ واپس ہمارے Preferences اپنی ڈیریکٹری کے ا displaying ڈرو�� کے اندر آگیا اب اس پوری سکرین کو میں کلیر memra Ground کمانڈ ڈٹ تیبر ک نہیں کرتے hodہ ہمارے کمانڈ ٹائپ کریں گے سپ � Bret ہمارے اپنے ڈری جاتے ہیں participated یہ سب کلیر ہمارے اب واغMIN سے پوسکر دیکس ت ort dogs اس گھرنے کی Totally دیکس مجھا مجھا ما ضر trem دیکس سنسیڈیو ہے اس کا نبو آپ کی سنسیڈیو ہے اس کے نبو دیکسٹوپ اور دیکسٹوپ دونچ چینج یعنی کہ دیکسٹوپ اور دیکسٹوپ یہ دو ازر چیز ہیں تو میں نے جو ٹائپ کیا وہ دیکسٹوپ ٹائپ کیا اس لئے اس نے ہماری ڈیکٹری چینج نہیں کی اب دیکھتے ہیں میں جوڑوں گے دیکسٹوپ اس پر ٹائپ بکے دیکھتا ہوں گے دیکٹری شنجج کرتا ہے کہ نہیں کرتا میں نے یہاں گے چینج ہو گئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی جو اس کو لائک کریں اپنے فائنٹ کارا شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں تھانکس فور واشنگ گوڈ بائی